کتاب لنا چار زندہ نبی جدے اندروں میں بات پڑھن لگاں بچے نے حضرت مولا علیدہ ذکر کیتا ہے واقعیتاں سن کے دل نو سکون ملے ہیں ہاں تے حقیقت بات ہے جدہ حضرت مولا پاک تا ذکر سن کے جدے دل نو سکون نہیں ملدہ او دے ایمان جشاک کے میں بھی تھوڑا جا حصہ مولا پاک تی بارگاہ دے اندر ارز کر جانا توجہ رکھنی ہے دوسران کانا شیخ یمشی سوکم بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا بزارے ایک بڑا جا بابا ہرے رانگ دا چولا پایا ہے ہاتھ اچھ کھونڈا پڑے ہے سونی بابے نے پاک بنی ہے تے بابا بنی اسرائیل دے بزارے اچھ نکلے آنے سیانے بندے بیٹھے ہو جدو چنگے کپڑے پا کے بزارے اچھ نکلیے تے منگرنا لے جان نہیں چھاڑے دے بابا جا تو نکلے آنے بزارے چھاڑے اپ سارا ہوں مسکینن ایک منگرنا لے دی نظر اس بابے تے پھائی ان منگرنا لے نے بیکیا بابا کپڑے بابے تے چنگے نے کھونڈا بھی بابے تا مہیں گئے تے پیسے بھی یہ دی جے بے چنگے ہی ہونگے انہوں نے پورا بزار چھڑے دوڑ لائی تے بابے نو چوکے چاہ کے بھاڑ کے آن دے اسعلو کب اللہ اللہ دا واسطہ ہی مینوں کو جدے ان ساڑے کئی بیلی بھی اس بابے نال دے نے کہ کپڑے چنگے نے جے بچ آنا کوئی نہیں ان جدو بابے نو آ کے پھڑے آنا دے اسعلو کب اللہ اللہ دا واسطہ ہی مینوں کو جدے تے بابا انہوں آن دے آمن تو بللہ ولیکن لئی سا اندی شہ ان پتر اللہ سچا جاند ہے میرا اللہ تے ایمان پر قسم چکال ہے میرے کل شہ کوئی نہیں ان جدو میرا تے اکثر بیشتر ہے میرے نال ادھا رہی دے گڑی اندر جا رہے ہیں نہیں آنا تے کپڑے چنگے گڑی چنگی جو منگنا لے آکے انج کر کے نوابا منگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آو جی خوش آمدی تو آڑا انتظار ہو رہے ہیں ہاں ادھر میرے ہلتیان کرو جی اب میں نکیب دا ٹیم بچایا ہے میں کہا آپ ہی نعرے مار دینے آنے ہیں میرے نال اکثر و بیشتر یا تجھے اکثر بندیاں میں نو سنے ہیں میری ایک گال پیچھے چھاڑ گئے تے اگلی دی سمجھ نہیں ہوں نہیں ایسے لئے نال نال رہنے ہیں باہ دے چین یا کھنا مولوی پتا نہیں کیا کی جی ہے رہنا نال نال پیچھے نہیں رہ جانا اکثر و بیشتر میرے نال اینج بزار اچھے جان دیا ہوں دا ہے گٹی چنگی ہے اینج کر کے منگر نال ہوں دا ہے انہوں آکھی دا ہے پاہ میں پرس میرا پریا ہوئے پیس یا نال میں بھی تو آڑے نال دا نا میں نا جی اللہ پھلا کرے انہوں پھر میں مو ادھر کر کے پھر انہوں پھلا کرے اچھا اللہ دی قسم چکالو جان دے نہیں کھڑکائی ہے انہوں دے نہیں اور مولوی تینوں اللہ دا واس تائی تے تینوں اللہ مدینے لے جائے تے تینوں اللہ فلانی جگہ لے جائے تے اجے تا کون جہنم دا کسے نہیں آکھے آ تے پکی گالے سانچہ جہنم چے جانا بھی کوئی نہیں انہوں پڑے تر لے پاؤ انہیں باستے ودای جانے نے بزت کری جانے تے بندے نے شرمی دیاں ہوئی جانے وہ جان دا نہیں انہوں منگڑا لے نے آکھے آکھے آس آلو قبلہ اللہ دا واس تا ہی میں انہوں کو جدے انہوں بابا آن دے قسم چکالا ہے میرے کو لش ہے کوئی نہیں انہوں منگڑا لے سی تگڑا دو قدم پیچھے ہویا کہ انہوں دے بابا نہیں ہونا دیتا نہیں ہونا دیتا سن سال تکا لی باج ہلا باج ہلا دا واس تا ہی میں انہوں کو جدے جہ دونے واس تا پایا نا باج ہلا دا ان بابے نے تھنڈی سا بھری کر دے لَقَدْ سَعَلْتَنِي بِأَمْرِنْ عَزِيمِ اے پتر بڑا بڑا واس تا پایا ہی وَلَّا ہے لَا إِلَا ہے لَا إِلَّا ہے لَا حُوَا لَيْسَا اِنڈی شَئِنْ پتر اللہ دی قسم چک کے آنا میرے کو لش ہے کوئی نہیں پر تو پایا باج ہلا دا واس تا تے نو نا می کوئی نہیں اللہ آن تبیعہ نی فی سوک اے منو پاؤں پھاڑ تے بزار چلے جا باج ہلا دے نا دے میں وکر ناستے تیار جدو منگنا لے ان میں نہیں گال کی تھی انہوں نے منگنا لے تو جو ہے منگنا لے کی آن دے آن دے حل یست کی مزالک پکا رئی آن دے پکا رئی میں یہ مارا بندہ تے میں تے نو ویچ بھی دینے انہیں کہا بیٹا میں پکا انہیں گھٹوں پھڑیا بزار چلے گیا ایدی لگی بھولی فش ترا شیخم بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے ایک بندے نے انہوں خریدیا گھر لے جا کے آن دے بابا آ تیرا کمرے کھا پی سو اللہ اللہ کر تیرا کام کوئی نہیں روٹی کھایا کر تے عبادت کریا کر زمانہ بنی اسرائیل دا توجہ انہیں کہا روٹی کھا دے اللہ اللہ کر ایک دن روٹی لے کے آیا دوجہ دن آیا تیجے دن آیا جدو چوتھے دن ٹکر لے کے آیا تے بابا اندھے پتر توم انہوں خریدے ہیں میں تیرا غلامہ قدیم انہوں کام نہیں ہوا کھیا انہیں کہا بابا تینوں میں کام کی یا کھڑا ہے تم بھٹا بندہ تیرے کو لوگ کام ہونا ہی کوئی نہیں میں تیرے دے خدا ترسی کر کے تینوں لے اندھے انہوں بابا انہوں اندھے واللہ ہے لا تشکہ لیا اللہ دی قسم چوک کے آنا توں انہیں میں بھٹا بندہ پر قسم میں منہوں او سزاد دی جدے قبضے چھ میری جان ہے جڑا کوئی نہیں نہ کر سکتا میں انہوں دا سمیں کرنا انہیں نے سمجھا بابے نے ہمیں ٹولم آ رہے ہیں بابے نے ہمیں پیران تھلوں کڑیا بابے کو لوگ ہونا کچھ نہیں تیرے نالے اندھے جے میں بابے انہوں کام نانا آ کھیا تیرے روز بابے نے منوا کھنے کام داس کام داس انہیں میرا کھانا ہے سیر انہیں میری جان نہیں چھڑنی اندھے کیا ہونا میں انہوں اینجدہ کام درسا کہ دو چار سال لنگ جان میری جان چھٹی رہے توجہ رکھیں اندھے بابا آ میرا پلاہ دے ایدچ پہنے پتھر پاڑا تیرے وڈے وڈے پتھر ایل اے تھوڑا ایل اے چھینی انہوں توڑ توڑ کے بارت جا کے سٹنے نے تیرے پلاہٹ تو گے لا کرنا ہے بابے نے تھوڑا پھڑ لیا چھینی پھڑ لئی انہوں اے دا خیالے کو دو چار سال میرے سکون لنگنگے پھر بابا کو یا کہے گا پھر انہوں اینجدہ کام لادے آنگے اپنی مرضی نال کردارے انہوں چھینی تھوڑا دے کے مولانا صداق صاحب جدو اے نکلے اببار انہوں کو یایا کام چیتے جدو آ کے پھر انہیں اپنے پلاہٹ چمارینا نظر دے پیران تھلو زمین نکل گئی فان تاکالا من ساتھ ان جدو بیکھیا پلاہٹ دے ایک کڑیچ ایتر دے پتھر اوتر پہنے ایتر دے پتھر اوتر پہنے انہیں آکھا بابا واقعی کو کام دیش ہے دے آن دے بابے انہوں کو ہور لمح کام دا سا آن دے بابا اے سچا سمجھ دے ہو جدے چٹاں بنا دے نے انہیں کہا سچا لہلہ نٹی دیاں اٹھاں تیار کریا کر دے جدو میں چلا پراؤنا جدو باپس ہاں ونگا دے ایتر ایسا مکان چھتن ہے تو بجو بابے نے پھڑیا سچا انہیں سچا دیتا کپڑے پائے تھے ونڈے ٹر گیا پراؤنا چلا گیا سمہ راجہ بعد یومن ایک دن بعد واپس آیا جدو انہیں اپنے پینڈج رکھے پیر تہران ہو گیا فقط شیدہ بنیانا مکان نہیں محال کھلو دے انہیں دی اکل اچ گال لائی کہ بابا کو یہ میں دی شہر نہیں اندھے بابا اسالو کا بلہ من انتہ اللہ دا واستہ دستو ہے کونے جے سننے ہی نا بابا کونے تھے اچھی بولو آجے دے میں خطبہ ہی نہیں پڑے اپنا انہوں آنی شروع نہیں کیتا جیڑا میں لے کے آیا آن دے آس آلوکہ بلہ من ننتا بابا تو کاؤنے آن دے پتر میری طریف ہے تو میرا آقا میں تیرا نوکر تو میرا مالک میں تیرا غلام ان اس بندے نو یاد سی کہ جدو میں بابے نو خریدے ہیں تے انو وجہ اللہ دے نا دے خریدے ہیں ان او دے زین اندر ہے انہوں نے اللہ دے نا دے نا دے سیا آن دے پتر توں آقا میں تیرا غلام تو میرا مالک میں تیرا نوکر اے ہی میرا طارف ہے انہوں نے آن دے بابا نہیں انہوں نے دے سیا سال تو کاؤ لی وجہ اللہ تے نو میں وجہ اللہ دا واسطہ پاک یا نا دا سا ہے کاؤنے انہوں نے سنی بابا کاؤنے تے اپنا ایمان تازہ کری آن دے وجہ اللہ دا واسطہ ہی تاس کاؤنے بابے نے سیر کر لیا نیمہ آن دے لقد سال تا نہیں بی آمدین عظیم ووچھ اللہ آتانی فیلو بودی جا پتر بڑا بڑا واسطہ پایا ہی ایک بار اگیا منو واسطہ پایا ہے تے میں بزارج بکیاں انو واسطہ پایا ہے تُو اگر کچھی آئی تے سون آنا آنا خضر اللہ زی سمیتا ہوئے کدھی خضر دا نا سنے آئی کدھی خضر دا نا سنے آئی اچھا بابا تُو خضر ہے کہی انو نبی آن دے نی کہی انو ولی آن دے نی بخاری شریف اندر نبی دے لفظ دا ذکر ہے اچھا تُو خضر ہے فرمایا آہو میں خضر آن ان آن دے بانے بانے نہ لاغے ہیں کوئی نصیت ہی کر دے ان جڑی نصیت حضرت خضر نے کی تی سنی آپ فرما دے نے پتر نصیت ہے کہ جدو تیرے کو لو کوئی بندہ وجہ اللہ دا واسطہ پا کے منگے انو ننا نہ کریں بابا کیا ہوں فرمایا قیامت آلے دن کئی بندے ایسے اٹھن گئے جنہاں تے چیرے تھے گوشت نہیں ہوئے گا ہڈیاں ہی ہوں گیاں اللہ دی بارکاچہ عرض کرن کے مولا دنیا تے سی بڑے حسینوں جمیل تھا ہون ساڑے چیرے تھے گوشت کوئی نہیں اللہ زبانے بے زبانی جو بول کے آکھے گا تو دنیا تے میرے چیرے دی قدر کیتی جیڑا بندہ وجہ اللہ دی قدر نہیں کرتا قیامت آلے دن اللہ نے وہ چیرہ پساند نہیں ان میں نتیجہ دے لگیاں دنیا دے اٹھے صرف دو وجہ اللہ نے تھوڑا جائے اچھی بولو اگر کسے انہوں کو تیجہ لبے دے سانوں دسے سی آپ نے دو چھاڑ کے ادھا مان لانگے صرف دو وجہ اللہ نے ایک مصطفیٰ وجہ اللہ پتہ نہیں کیا سنا نہ آئے ہوگا ایک مصطفیٰ وجہ اللہ تے دو جا مرتضیٰ وجہ اللہ جیڑا مصطفیٰ وجہ اللہ دا منکرے پکا دو زخیے تے جیڑا مرتضیٰ وجہ اللہ دا ماننی نہیں جنت جو دا بھی کام کوئی نہیں اے ڈی وڈی گالے سنائیے تو انہوں سارے انہوں باج ہلا دا باس تاجے اینج دا درود پڑھو کہ آواز مدینے پہنچ جائے پھر میں بھی خوش ہو جائیں کہ میرے امام الانبیاء بھی خوش ہو جائیں بلاند آواز مال پڑھو صلاح تو تھکے ہو آجے تھکے ہو آج میں جی دو آیاں ساں میں نے پتہ لاکیا چاند آجے تھکے ہیں لیکن بھیر بھی تیری میر بانے ہی ہے بھائی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام منادہ عبادی ہی اللذی نستفا خصوصا نستفا منادہ عبادی ہی اللذی نستفا منادہ عبادی ہی اللذی نستفا منادہ عبادی ہی اللذی کان نبی جو و آدم منادہ عبادی ہی اللذی نستفا منادہ عبادی ہی اللذی عبادی ہی اللذی منادہ عبادی ہی اللذی منادہ عبادی ہی اللذی مباسط زراعی بلوسی اِن اللہ و ملائکتہ منادہ عبادی ہی اللذی یسلون علی نبی یا ایوہ اللذی نا آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم ایک بار پھر دروت پاک کہلو صلاة ایکو کٹی رہن دیو ایکو کٹ رہن دیو پریشر بڑے آباز دا حشر تک یا مصطفی نبی دشاں یا تیریاں حشر تک یا مصطفی نبی دشاں یا تیریاں دھر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیار کی تا دشاں نینا لے تیرے سونیاں پیار کی تا انجیں خدا نینا لے تیرے سونیاں نوریاں نوریاں دشاں کلوں تلیاں جمع یا تیریاں اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد حضور نبی اکرم شفی معظم نور مجسم حبیبِ کبریاں مالکِ حرد و سرا شاہ فی روزِ جزا نورِ ذاتِ لم یزل احمدِ مصطبی جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبارگاہِ عالی اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو بات نہایت ہی قابلِ صد احترام علماءِ کرام نادخانانِ شریل عسان اور میرے نہایت ہی قابلِ احترام بزرگو دوستو ساتھیو آجدِ پرنور اور باوقار پروگرام ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدِ حوالِنا لِنِقَاد پذیرِ دعا ہے کہ جنا دوستاں بھی اس پروگرام دا احتمام کیتے اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے میری اسریج زینت خطیبِ آلِ سنت فاضلِ نوجوان حضرتِ علامہ مولانا آقاری صداقت علی نقشبندی صاحب زیدہ مجد ہو آپ تشریف فرمانے اور تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدے کارکنان ارنندِ زلی کارکنان قائدین تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء اکرام آئے سارے سارے سراندِ تاج ان علماء صدقے ساری حاضرین قبول فرمائے اور جڑِ عباب دوروں نیڑیوں چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ ہر بندے نو قدم قدم تے نیکھیاں نصیب فرمائے اور جڑا بندہ جڑی بھی نیک مراد لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے ہندیاں نیک تمنامہ نو پورا فرمائے بلا تخیر میں اپنے موجودہ آغاز کرنا خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم اندر ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ اُنَّا پاکاندِ دَرْدَ کُتَّا اپنی بائیں بچھا کے تِ اُنَّا پاکاندِ دَرْدِ بے گیا سمجھ نہیں لگی سمجھا کہ میں آکے ٹُٹھنا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دے اُروجِ زاہری تو بات ساڑھے کئی مولویں وِسَالِ زاہری حضرتِ عیسیٰ علیہ بھی کہہ دیں دیں حضرتِ عیسیٰ دا وِسَال نہیں ہویا آپ دا اُروج ہویا ہے آپ دے اُروجِ زاہری تو بات حرومی بادشاہ مانے خدای دا دعویہ کر لیا آج تو ہڑے آستے بھی نوہ مضمون ہیں میں نوہ دو چار پانج ور ہی پائی چاند کہیں جائے کو موضوع بدل لبو میں کہا جدن سلیر دے لاکے اچ گیا پھر نوہ موضوع دا آنگا ایک میں موضوع خناور دے کے کہ آسا پانج تاریخ نوہ مہینے اور آج جیڑا میں موضوع دیں لگا اکثر و بیشتر دوستان واسطے نوہ مضمون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امت دے چاند بندے جدو رومی بادشاہ مانے خدای دعویہ کر لیا جیڑے بندے نے ایک اللہ دے عبادت کرنی اُنا پھڑنا پھڑ کے سولی چار دینا تے جیڑے بندے نے رومی بادشاہ مانے بتانی پوجا کرنی اُنا انہوں انام دینے کرام دینہ مال و ذر دینے انامات دینے حضرات دکیہ نوس رومی بادشاہ ماند ہے گورنر سے ایک علاقے دا تے بڑا جابر بڑا ظالم آج بھی اگر کوئی بندہ بڑا جابر ہو نام تے لوک آن دے نے اے دی سوچ دکیہ نوسی سوچ ورگی ہے یعنی بندہ بڑا غلیز ہو جائے تے لوک آن دے نے اے دی سوچ جیڑی یہ نا دکیہ نوسی سوچ ورگی ہے اتنا ظالم بادشاہ انہوں نے اپنے بوت بنوائے تے چراہ آن دے اندر اپنے بوت لگا دیتے تے انہوں نے اعلان کی تا کہ آج تو بعد اور کوئی اعلان نہیں جن نے عبادت کرنی ہے میرے بھتان دی کرنی ہے سارے علاقے سارے ملک رومی بادشاہ آن دے بھتان دی عبادت کرنی لگ پئے حضرات چھے بندے انہوں نے آپس اندر صلاح کیتی مشورہ کیتا کہ یار اگر اساں ایس ملک اندر رہے تے ایس بادشاہ دی عبادت کرنی پئے گی ساڑھی آخرت تباہ ہو جائے گی تے اگر اسی ایس ملک جو چلے جائے ساڑھی جائدات ایس شہر اندر ہے ساڑھے مقانات ایس شہر اندر نے ساڑھے مقانات ضائع کر دی تے جانگے تے چھے بندے انہیں جدو صلاح کیتی تے نتیجے ایس تے پہنچے اگر مقان دیتے ہیں یار راضی ہو جائے اگر مقان دیتے ہیں یار راضی ہو جائے تے اسائے نا مقانا نو آگل آنئے ہیں انہا چھے بندے ہیں سلاح کیتی اپنے کروں رات نو نکلے تے خیال کیے ہجرت کر جائیے جدو ہیں اپنے شہر جو نکلے نا بار انہوں توجہ رکھنئے ہیں ایک بندہ اگھوں ٹو ریا ہوند ہے انہوں اے ناوے کھیا تے اس بندے نے انہوں اے ناوے کھیا انہوں بندہ انہوں پوچھتا ہے پاہی ہو دا نا سی میکسی ملین یا انہوں مقسل مینہ ہونی ساتھے لفظہ اندران دینے مقسل مینہ انہوں نو آند ہے کہ پاہی تُسی رات انہوں کدر چلے ہو انہیں کہا کہ اگے تے کسے جان دا پروگرام ہے سی پر ہون توں مل پہ ہیں تے ہون کتے نہیں جانا انہیں کہا کہ کیڑی گال ہوئی بھائی اگے تو اڈا پروگرام سی ہون تُسا کتے نہیں جانا ڈال کی انہیں کہ کوئی گال نہیں چلو واپس چلیے انہیں کہا نہیں جناب تُسی چھے بندے کی تے چلے ہو تے چلے کی تے ہو انہیں مجبور کیتا انہا دسیا یار اسی خدا یقتہ دی عبادت کرنے ہاں خدا واحد دی اسی پوجا کرنے ہاں اگر اسی اس شہر اندر رہیے تے سانو رومی بادشاہ وان دے بھت بھتا دی عبادت کرنی پہنی ہے اسی ہجرت کر چلے ہاں تے تیرے تیروں تینوں تا نہیں پیدا سدے کہ تُو بادشاہ نو جا کے دسیں گا اسی پھڑے جاؤں گے انہوں مقصل مینہ نے جواب دیتا بھئی تو آڈا کی خیال ہے کہ تُسی کلے ہی ہو جڑے اللہ دی عبادت کر دے ہو انہیں کہا تُو بھی انہیں کہا بیلکولا الحمدللہ جی میں بھی اسے اللہ دی عبادت کرنا انہوں پچھے سن چھے ایتھر علیہ سطمہ تداد ہو گئی ساتھ اِنہ دے نا سن لو مقصل مینہ یملیخہ مرتونس بینونس سارے نونس کشفیت نونس تِزو نوانس اِس ساتھ بندے انہوں اصحابِ کاف کے آ جاندہ ہیں ہاں تُو ساں پہلی آرہی نا سننے نہیں میں نو پتہ ہے اصحابِ کاف سارے ہیں سننے ہیں لیکن نام جس کار اندر انہیں سطنہ دے نا لے کے لادے ہو تھے جادو نہیں ہندہ اِنہ دے شاہ نے جتھے اصحاب نا لگ جان ہو تھے جادو دا کوئی کام نہیں مقصل مینہ یملیخہ مرتونس بینونس سارے نونس کشفیت نونس زو نوانس ساتھ بندے کٹھے ہو گئے اُن شہر جو نکلے بار اِنہ نو مکروں اُن جڑا مقصل مینہ سی ہو دے نال ایک کتا بھی سی سمجھ آ رہی ہے جدو میں شیر پڑھنے ہو دوں دے سمجھ آ رہی ہے اِن جو بولو دے سوات آ رہی ہے اُن مقصل مینہ دے نال ایک کتا بھی سی اُن جدو اے ساتھ پڑھنے ایک اِنہ نو پہاڑ نظر آیا پہاڑ دی چوٹی تے نظر پہی تے اِنہ نو پتہ لگا کہ ایتھے غار ہے اِنہ کیا کہ دن چڑھنے آ لے ایس غار اندر چلنے ہیں پورا دن ایتھے گزار آنگے تے رات پہے گی پھر اگا اندر سفر شروع کرتاں گے تاکہ کسے نکنوں کان خبر ہی نہ ہوئے جدو علامہ صاحب اے پار دی چڑھائی چڑھنے کی تی ہے اِنہ شروع چاند قدم چلے مگروں کی سے دے چلن دی آواز آئی ہر بندے نے سوچیا کہ یار اسی ساتھا اٹھوان کاؤنے اسی ساتھا اٹھوان کاؤنے جدو پرت کے بیکھے آ تے پریشان ہو گئے اوہ کتا دو محلان دا اے نا دے پیچھے پہ آو گئے انہیں نے کہا مقصل مینہ یا تم ہی ٹر جا تیائن اپ جا جے اے ساڈے نال رے آئے انہیں ٹونکن ہیں انہیں ٹونکن ہیں اسی پھڑے جاؤں گے یا تم ہی چلا جا کہ یہاں کتے نو دفع کر دے انہوں توجہ میرے علیہ رکھنی ہے مقصل مینہ نے زمین والا ہاتھ بدایا اینج کر کے بٹا پھڑیا اینج کر کے ماریا کتے نو کتے دانا پتا جائے کیے نہیں پتا کتے دانائیں قط میر یار شیرہ مریتیں تُو ساں بولنے علم وری سبحان اللہ کھیا کرو آیا کہ اللہ ہمیں نہیں لبدیاں میند کر کے لبدیاں نے توجہ کتے دانائیں قط میر جی میں ساڑھے کتے دانا موتی سونی دے پتا نہیں اسی کی کی رکھنے اکثر موتی نام چلتا ہے او دانا سی قط میر علامہ صاحب اے نے پھڑیا بٹا اینج چکیا ماریا کتے نو آن دیا قط میر تُو اے کتا تیرا کام ہے پھونکنا کوئی وٹا ہی لیا کوئی پتا ہی لیا تُو پھونکیں گا اسی پھڑے جانگے وٹا پھڑیا ماریا کتے نو توجہ کتا پرت گیا پھونکیا نہیں اے جیڑا میں دسنا چاہنا اے جیڑے بندے آج ولیاں نو پھونک دے نے نا توجہ وٹا کتے نے کھا لیا لیکن ولیاں نو پھونکیا نہیں انہیں اے نا سبر شکر کیتا کہ کتا دفا ہو گیا ہے ٹرپے دو چار قدم چلے تے پھر دیکھیا تے کتا پھر پچھے انہیں پھر بٹا پھڑیا کتمیر نو ماریا انہیں کہا دفا ہو جا تُو کتے ہیں کتمیر نو وجہ بٹا کتے نے سیر کیتا نیمہ کتا پرت گیا پھونکیا انہیں ناکیا جان چھوٹ گئی ہے کتا دفا ہو گیا ہے ساڑھے گلوں لے گیا ہے بے فکر ہو کے پہاڑ چاڑ رہے ہیں تیسری مرتبہ پھر مگروں کی سیدھے چلندی آواز آئی پرت کے بے خیاتے پھر ہوئی کتا انہیں نے پھڑیا بٹا جدو مارن لگا نا کتے نو تے کتا اللہ دی بارگا چھ ارض کردہ ہے مولا اینو زبان دیتی یا میں نو می دے یا اللہ اینو زبان دیتی یا میں نو می دے کتے انو زبان ملی مقسل مینا دے نینہ چھے نین پاکے یہاں دے اے مقسل مینا مارنا کیا ہوئے کیا ہو مارنے انہیں کہا تو ام ایک کتا تیرا کام میں پہنکنا کوئی پتا ہی دیا کوئی پتا ہی دیا تو پہنکے گا اسی پھڑے جانگے حضراتِ زباکار انہیں کہا دفع ہو جا انہیں مقسل مینا نو کتا آن دے کتمیر آن دے انہیں کہا مقسل مینا فکر نہ کر تینشن نہ لے کتا ضرورا پہنکنا ضرورا کت پنا میری خسلت اندر شاملے ہوئے پہنکنا ضرورا مگر اللہ دے ولیانو نہیں پہنک دا یا رسول اللہ انہیں کہا اچھا انہیں کہا اللہ دی مرضی ہے انہیں کہا اللہ دی مرضی ہے انہیں کہا چانا کی ہیں کتان دے مہنون آل لے چل انہیں توجہ میں نتیجے دے پہنچ چلیں آزایا نہ کرے آجے جملے اللہ دی مرضی ہونے کہا اللہ دی مرضی ہے کیچا میں نال لے چلوں نے کہا آجا انہیں ساتھ تر کے گھار تے اندر کتا بے گیا گھار تے بھوئے تے اینج کر کے مون سون ایت اللہ اندہ و قلبو ہم باسیتن زرائی بلوزید لوکو او کتا منو بڑا ہی چنگا لگ گیا جڑا انہیں تے بھوئے تے بائی و چھا کے بے گیا ہے بھئی تھاکتے نہیں گئے گھل پوری کر دئیے کی خیال ہے ہن جدو بیٹھانا کتا اصحابے کاف اندر گئے اینہ دی روح ہو گئی قبض تے نال کتے دیوی دیکھنے ہی مزا لئی اینہ دی روح ہو گئی قبض نال کتے دیوی چھے مینے گزرے اللہ فرمایا فرشتے ہو جی مولا فرمایا جاؤ میرے ولیاں دا پاسہ پر تاکے آؤ جاؤ میرے ولیاں دا پاسہ پر تاکے آؤ انہ آئے مقسل مینہ یملیخہ مرتونس بینونس سارے نونس کشویت تنونس زو نوانس ستان دا پاسہ پر تایا اللہ فرمایا سارے انہ پر تا آئے ہو سارے انہ جی مولا سارے انہ پرمایا تے آن نال بیکھو سارے انہ یا اللہ یا آہو سارے انہ پرمایا تے آن کرو سارے انہ یا اللہ سارے انہ پرمایا جاؤ جیڑا غار تے بوئے تے بیٹھے کتے دا بھی پر تاکے آؤ جیڑا غار تے بوئے تے بیٹھے کتے دا بھی پاسا پرتا کے آؤ ہن میرے الویک ہوئے تو ہنو نہیں لبنے میں ہنو ہی لبنے نہیں آئے میرے الویک ہو تو سی ہن جدو پرتے یا کتے دا پاسا ہن اگے قرآن آن دا ہے ایک لفظ بھی میں قولوں بولا تے اللہ میری زبان تے ہنے ہی فالے سٹے تے جے سن کے تو دادنا نہ دیں تے دو کھتے نوں میں ضرور ہوئے گا ہن اللہ آن دا ہے کتا جنتی ہے جا کسے بھی فرقے دے مولوی دے قول نبی سے کسے نو جا کے گھٹوں پھاڑ سامنے با کہ انہوں پوچھ مولوی جی دس ہو وہ کتا جنتی ہے انہیں کہنا ہے جی جی بلکل جنتی ہے کیوں نہیں جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اگوں سوال کرنا ہی کہ مولوی صاحب کتا تے نجس ہن دے تے نجس چیز دا جنت اندر کام کوئی نہیں اے کتا جنتی ہے کیوں انہیں اکنے جی دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ وہ صحابے کاف کا کتا تھا نا اس لیے جنتی تھا میں کہا صحابے کاف تھا کتا زیدہ کہیاں تے نبیہ میں رکھے انہیں پھر سارے اندھے کیوں نہیں سارے اندھے کیوں نہیں اے ہی کیوں انہیں اکنے جی اس نے صحابے کاف سے پیار کیا تھا پہنچی میں جدر لے کے چلنا اس نے صحابے کاف سے پیار کیا تھا آخری سوال انہوں پوچھیں ملان داس صحابے کاف کون سن انہوں آکھے گا کہ صحابے کاف حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی تھے انہوں آتھے ہی روک انہوں کے مولوی حیاء کر اگر کوئی کتا کسے عیسیٰ دے امتی ولینل پیار کرے اگر کوئی کتا کسے ولینل پیار کرے او کتا جنتیے اسید مصطفیٰ دے پیار اگر کوئی کتا کسے ولینل پیار کرے کوئی کتا اگر کسے ولینل محبت کرے او کتا جنتیے تے اسید نبیان دے سلطان نال پیار کرنے اگر او دار تے بے جائے تے انہوں جنتی مننے تے سننے ہر وے لے جیڑا امام الانبیاء دی بار گا دی اندر نا تاں پڑ دے قدی آو غریبان دے محلے یا سارے رل کے یار کہلو قدی آو غریبان دے محلے یا سارے رل کے یار کہلو قدی آو غریبان دے محلے یا پیچھے پا میں ڈلے تھوڑی جی ہو جائے لیکن جیڑی براپر ہی کو بول دی یا نا انہوں کٹ کرو انہوں نے نہیں پتا انہوں آن دیکھی اب پیچھے علی ڈلے تھوڑی جی ہو جائے جیڑی براپر بولن رہی انہوں کٹ کرو رل کے کہلو قدی آو غریبان دے محلے یا سارے رل کے کہلو یار کوئی لب خموش نہ رکھتی آو غریبان دے محلے یا رسول اللہ قدی آو غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہ کارا نی تیرے دا نی ملے یا حضرات حضرات زبا ازیو سن نبی نل پیار کرنے ہاں ازیو سن امام الانبیاد محبت اندر ما فلان کرانے ہاں آج لوگ سانو تانے مار دینے تو انہوں میں فلان کران دا فائدہ کیے تو انہوں میں فلان کران دا آج تیرے کاموں کے آن دے شہر دے اندر رہن والا غلام ہر سال میرے امام الانبیاد محفل کران دے ملا دیا چلیا لان دے غلام گلیا سجان دے غلام بتیا لان دے میرے مسلمان بائیو غلام گلیا دے بزار سجان دے حضرات زباکار ایک سال غلام بزار سجار ایک گوت چڑ کے اپنے بزار دی سجا وٹ کر رہے آئے میرے سننی بائیو او دی گوٹ اٹھ گئی جدو گوٹ اٹھ تی تے غلام تھلے ڈگ پیا حضرات زباکار او دی لات ٹھوٹ گئی جدو انہوں ہاسپیٹل اندر لے کے گئے حضرات زباکار او دا علاج معالج شروع کیتا گیا او دا جناب چیک اپ شروع کیتا گیا اے دی ٹریٹمنٹ شروع کی تی گئی اے داکٹر دوائیاں دیں لگ پئے حضرات زباکار چند مہینے گزرے اے دی لات نو موری لگ گئی داکٹر کہن لگ چیک اپ کر لاؤ داکٹر کہن لگ اصان چیک اپ مکمل کی تی تی لات کٹی جان اے حضرات زباکار او دو کٹی جان او دن او دن رات نو تیرا پریشن کیتا جان او دن او دن او دن او دن او دن کرن او دن او دن او دن او دن او دن انہیں کیا میں سنیا جدوں سارے بوئے بند ہو جان دن میرے امام دا بوا کھلیا رہی دے آج منو رات اپنے نبیدیا ناد پڑ لین دو صبح میری لات کٹ لین حضرات زباکار ڈاکٹر چلے گئے انہیں اپنے جناب والا پس ور تی لیٹے ڈاکٹر انو کہیں دے میں انہوں ایک مسلح لے آکے دے وہ حضرات زباکار مسلح بھی چھایا عشاء تو بعد اپنے مسلح تے بہ گیا مسلح انہیں نماز ادا کیتی تھوڑی آواز دے انہیں مسلح تے نماز ادا کیتی حضرات جدو مسلح تے نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد حضرات مدینے والے دیبار گاد اندر رو رو کے عرص کرن لگ پیاس ہونے آ منو اپنی لات دیتے فکری کوئی نہیں لاج پالا منو اپنی لات دیتے پروائی کوئی نہیں پر کملی والے آ اگر میری لات کٹی گئی اے نا دنیا داران نی منو کہنا آئے کتھے کہ آ کملی والے آ اے تے اکی ملا تے من کرنے اگر میری لات کٹی گئی آج تو بعد کسے نے بزار نہیں سجانے آج تو بعد کسے نے گلیاں تے محلے نہیں سجانے حضرات زیوکار مدینے والوں مو کر کے آند اے کملی والے آ میرا مدنی کیوں نہیں آیا شام پہ گیا رو رو کے آند میرا مدنی کیوں نہیں آیا شام پہ گیا رل کے یار کہلو میرا مدنی کیوں نہیں آیا شام پہ گیا شام پہ گیا تو کیوں ناجر لائے شام پہ گیا حضرات زیوکار نہ لے رون دائے نہ لے جناب والا میرے مدینے والے دی بار گا دی اندر رو رو کے منتا کر دائیں آند اللہ جب اللہ جے تسی نہ آئے اے نہ بد بختان منو تانے مار نے انہ منو کہن آئے کتھے گیا تیرا ملاد والا نبی جدہ ہر سال ملاد منان دارے ہیں کتھے گیا اے لاج پال او غم خار نبی جدہ صدقے چندیاں لان دے رہے ہو پتیاں لان دے رہے ہو حضرات زیوکار نہ لے رون دائے نہ لے میرے مدینے والے نو آواز مار دائے اے دے عشق دا انداز کیے مدینے والوں موں کر کے آن دے سون یا کھلی رکھئے میں اے نینہ والے بہارے اڈیق منو مد نی دی کھلی رکھئے میں اے نینہ والے بہارے اڈیق منو مد نی دی کھلو آئے گی میرے نبی دی سوارے اڈیق منو مد نی دی میرا دلی آجی دھک دھک ہائے کر دا او دے آن ڈا کر آر لو کو آجی دا میرا دل یا جی تھک تھک ہائے رہے دا او دے آن دا کر آر لو کو آجی دا رات ساری میں اڈیق یا گزار اڈیق منو مد نی دی دی حضرات زبا روی جان دے میرے امام علم بیادی بار گا دی اندر منتا سماج تا حضرات زبا کا رات گزر گئی سوپا ڈاکٹر آئے آئے نا گز سٹیچر لے کیا ننو لمیا پاؤ دی اپریشن خیتر اندر لے کے جاؤ یہ دی جا کے لات کٹی جانی ہے حضرات زبا کا ڈاکٹران نو کہن لگاؤ اے ڈاکٹروں ایک باری میری لات دا چیک اپ تے کر لاؤ ڈاکٹران جدو پھلوات پہنچا اتے کیتا نام موری دا نشان دل کل لات ٹھیک ہو گئی انہیں دوسرا پہنچا اتے کیتا کہ شاید منو پلے کھا لگ گئے حضرات زبا کار دو جی لات بھی ٹھیک اے ڈاکٹر کہن لگا سانو دست سئی کیڑا طبیب آئے کیڑا حکیم آئے کیڑا تیرا علاج کر گئے حضرات زبا کار کن ڈاکٹر رات یو آئے جی دل ای میں بزار سجاندار آئے اللہ انہیں کہ راتی یو آئے جی لئی میں گلیاں سجاندار ہیں ایک بات اور ایک بات مزید سن لو کتاب دا نام ملاد اکبر او دے اندر لکھی وی آل عدیس آنے کتاب ہے او دے اندر اے بات تحریر کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی نہ ہو آپ ایک دنواز و نصیت فرمار رہے نے آپ تقریر کر رہے نے تقریر کر دیا کر دیا تقریر درمیان ایک منگر نال پندال ایک آگے آتے آکے آن بابا جی میری حالت بکھو میں تو منگر نال لگنا آپ نے فرمایا نہیں تم منگر نال تے نہیں کہیں لگا اللہ جان دے مجبوری دا مارے آیا جدی پشتی میرا کام نہیں جوان میری بچیاں نے کار کھان جو کا کج نہیں تے تُسی انہ لوکان واق میری کو امداد کر دیں ان مولوی صاحب خطاب کر رہے ان بندہ آکے آکھ مولوی اعلان کر دیں کسے نہ کسے نے دے ہی دے نا آپ نے جدو آپ نے اعلان کی تا تقریر ہو گئی جدو آپ دعا کرن لگے نا انہ آپ نے اعلان کی تا سی کہ جدہ ادھ دی امداد کرے گا میں ادھ دعا کرن گا جدو آپ دعا کرن لگے تک سات اٹھ سال بچہ مجمع جو دوڑ کے قریب آیا آگ کہ بابا جی تُس میرا ادھ دی نا او تے واپس کرو آپ نے فرما پوتر میں تیرا کرزہ دی نا انہ کہ تُس اعلان نہیں کی تا جد آئی دی مدد کرے گا میرے کول تین روپی سن میں تین نہیں دے دی تین میرے لئے ترہ دعا کرو حضر تیزی زیوکار زرہ غور کرنا آج میں تس نا جان آم جی نبی دا سی ملا د منا نیا ساڑھ نبی سان چھ دا نہیں ساڑھ نبی سان خلی آن چھ دا حضر تیزی بکار بچہ کے بابا میرے کول تین روپی سن میں تین نہیں دے دی تین میرے لئی دعا کرو حضر آت زی بکار بابا جی نے جد گال سن آپ نے فرما یا بیٹا تُو کیڑی دعا کرانا چا میں میرے مسلمان بھائیو بچہ کہن لگا بابا میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں بابا جی میرا والدین فہو تو کہن آپ نے فرما بیٹا میں تیرے والدین دے حق اندر دعا کرنا اللہ پاک و نان جنت دے وے کہن لگا بابا میں تیرے کھلو اے دعا نہیں کرانی بابا جی کہن لگے بیٹا تو کیڑی دعا کرانی یہ کہ بابا میں جدون دی آنکھ کھولی یہودی دا غلام بابا تُسی دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات دے دے تُسی دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات دے دے حضرات زباکار جدو بچے نے نگا لکی تھی مجمع چو لوگ دعوڑ کے آئے جیڑے پاور فول سن پیسے والے دعوڑ کے آ کے حضرات کسے نے بچے دے سر دے ہاتھ رکھے کسے نے بچے نو چھاتی دے نال لائیا کوئی باب انو کہیں دے بابا اے دے مالک نو سد دو اسی دا مول دے نیا انو خرید کے ازاد کر دے نیا حضرات زباکار بچہ چھ سات سال دا کہن لگا بابا منو انہا دے پیسے نہیں چاہی دے منو تیری دعا چاہی دی حضرات زباکار آپ نے ہاتھ تو اٹھائے آپ نے اللہ دی بار گا دے اندر دعا منگی مولا میں دعا کرنا یا لیس بچے نو غلامی تو نجات دے دے کیونکہ میرے پیرے باہو بڑا سونا لکھے آپ کی فرمان دینے چڑھوے چنا دکھا روشنہ تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں دے بچے پیرن مانے دے لالا دے بل جارے ہو شالا کوئی پردے سنا تھی بے شالا کوئی گھلا گھلا منا تھی وے ادے ککھ جنا تھی پارے ہو تاڑی مار اے اڈا نا باہو اسی یا پی اڈن ہارے ہو حضرات زباکار بابے نو کہن لگا بابا تسی دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات دے دے میرے مسلمان بایو بابے نے ہاتھ چکے آپ نے دعا کی تھی موت ہاتھ پھیریا حضرات زباکار کہن لگے بیٹا تس تیری دو جی دعا کے ڈی اے کہن دے بابا تو ساں بے کھیا نہیں جدو میں پہلی دعا کرائی مجمع جو لوک تا اڑ کے آئے کسے نے میرے سیرتے ہاتھ رکھ یا کسے نے منو چھاتی دے نال لائیا پر بابا منو انہ دا پیار نہیں چاہیدہ حضرات زبقار بابا کہن لگا بیٹا تیری دو جی دعا کے دی کہن دے بابا میری دو جی دعا ہے جدا کلمہ میں پڑے ہے میرا مالک یہ دی پر منو اپنے مالک نال پیار بڑے میرا اپنا مالک دا در چھ دنوں دل نہیں کر دا بابا تس اللہ دے ولی تو سی دعا کرو میرا مالک بھی میرے نبی دا نو کر بن جائے حضرات زبقار بیکھو ذرا اس بچے دیا دعا دعا اسی جدو کسے ولی دی بار کا دے اندر جائے اسی جا کے آن نیا اللہ دے ولی تو سی دعا کرو منو کو ٹھی لاب جائے منو بنگلہ لب جائے منو گڑی لب جائے لیکن جناب والا چھ سات سال دا بچے ایک دعا منگن دا طریقہ پیاد سد باب نو کہیں دے باب میرا مالک یہودی میں مسلمان میں اپنے نبی دا قلمہ پڑھنا او میرے نبی دا گستاخ او میرے نبی دا گستاخ باب پر منو چنگا بڑا لگ دے میں او دا نمک کھا دے میں او دے کروں روٹی کھا دی میں او دے کروں پانی پیتے باب تسی دعا کرو میرا مالک مسلمان ہو جائے آپ نے دعا کی تی موت یاد پھیر یا آپ نے فرما بیٹا دس تیجی دعا کے لیے اندھرا تیجی دعا دے غور کرنا کہ باب میری تیجی دعا مدت غزر گئی اپنے نبی نال پیار کر دیا مدت غزر گئی اپنے نبی دیا نات پڑ دیا مدت غزر گئی اپنے نبی دا ذکر کر دیا باب میری تیجی دعا گئی جدا کلمہ میں بڑی جدا کلمہ تسان پڑی اللہ یونی دیر تک موت نہ دے جنی دیر تک نبی زیارت نہ کر لئی انہیں کیا اللہ یونی دیر تک موت نہ دے جنی دیر تک نبی پاک زیارت نہ کر لئی آپ نے دعا کی تی لو کو آپ نے موت ہاتھ پھیر یا انہوں مجمہ چلا گیا بچہ اپنے گھر پہنچ یا مالک لگا بڑا لی دائیں کتھے رہ گیا سین سودہ کتھے انہیں کیا یا کھا اینج رستے دی اندر ایک مجمہ لگا آیا سی او دی اندر ایک منگن مالا یا انہوں میں پیسے دے دے حضرات زبکار مالک نے تھپڑ ماریا کہ تُو پیسے زائی کر کے آگئے ہیں کنڈ یا کار زائی تے تیری نظر اچھ نے ذرا مینوں پوچھ میں کر کے کی آیا حضرات مالک لگا دس کی کر کے آئے آن دے سودہ تے نہیں ہضرات بابا کہیں ہضرات مالک لگا دس کی کر کے آئے انہیں دس یا میرے کھل تینر پی سن ایک فقیر آیا میں اللہ دے ولی دے کہیں دے اس فقیر دی مداد کی تی میرے مسلمان بھائی مالک لگا مداد کر کے ان دس دعا کے ڈی لئی یا انہیں کیا یا کھا میں ایک دعا نہیں کر آئی میں تین دعا وہاں کھرا کے آیا وہ دا مالک لگا دس کڑی کڑی دعا کر آئی آئی پہلی دعا تے اے تو منو ازاد کر دے انہیں کہا پہلی دعا تے اے تو منو ازاد کر دے وہ دا مالک لگا میں پتہ تین کی میں ازاد کر میں تیرے نلب بڑھائی پیار کر میں تین غلام بنا کے نہیں رکھے اگر تُو چلا گیا میرا دل نہیں لگنا انہیں کیا یا کھا تو فکر نہ کر تُو منو ازاد کر میں تین تیرے اپنی دوجی دعا دسانگا حضرات تے زبقار انڈ بیٹا جائیں گا تے نہیں انڈ یا کھا میرے جان رہا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا انہیں کیا دست تیری دعا کے لیے حضرات و بچہ کہن لگا بابا کھا میری پیدی دعا ہے تُو منو ازاد کر دیں حضرات تیرا میری خلا میں جو دل نہیں پیا لگ تھا تے جات انہوں میں ازاد کی تا انت تیری دو جی دعا کے لیے حضرات زبقار کے دعا یا کا میری دو جی دعا ہے جی دا کلمہ میں پڑھ ہے تُو ہی یو دا کلمہ پڑھ کے نبی دا نو کر بن جا انہیں کہ تُو یو دا کلمہ پڑھ تے نبی دا نو کر بن جا انہیں کہ اچھا یہ نا پیار میرے نا حضرات زبقار انہیں کیا میرے نا لی نا پیار عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دی تا ہے عشق گر دون طرف ہو تو مزا دی تا ہے انہیں کیا میرے نا لی نا پیار انہیں کیا یا قابل کل منو تیرے نال پیار بڑے وہ تھے بڑے بڑے امیر آئے کسے نے میرے سیرتے ہاتھ رکھے کسے نے منو سینے دی نا لایا کسے نے آکھ ایسی خرید کے مدرش سیندر داخل گران نے آ پر یا قابل میں کسے دن آل نہیں گیا کیونکہ منو تیرے نال پیار بڑائے حضرات زباکار انہیں کیا تاست تیری دعا کے یہ انہیں کیا میری دوجی دعا ہے جدا کلمہ میں پڑے تم ہی مسلمان ہو جا انہیں کیا پڑا پڑے نبیدہ کلمہ کیا انہیں خوش ہو گیا بچا کے ریعہ کا اگر پڑنا ہی تے پڑ اشہاد اللہ الہ اللہ و اشہاد انہ محمد عبد و رسول حضرات زباکار مالک نے کلمہ پڑے نبیدہ غلام بن گیا انہوں دا مالک دے بیٹا دستری تیجی دعا کے دی سنیوں ذرہ اور کریاد جیڑے محبت آلے گہن کا دستری تیجی دعا کے دی کے دی یا قا میری تیجی دعا ہے اللہ یونی دیر تک موت نہ دے جنی دیر تک نبید دی دی نہ کر لئیے اللہ انہی دیر تک موت نہ دوے جنی دیر تک مدینے والے دی زیارت نہ کر لئیے پھر نہ لے اپنے مالک نو کہن دا یا قا میری یا دو دعا ماج جی قبول ہو یا میرا ایمان میری تی جی دعا بھی یا جی قبول ہو گی کہن ڈا یا قاس ہو ہی نا آج جاگ دا رہی آج ساڑھے ویڑے انہیں آنے آنے آج جائے جا کے سوئیے دے مدینے والے دی دید ہو جائے حضرات ہر دیوانے دے پروانے دائی کوئی عقید آئے ہر دیوانے دی کوئی حضرتے یا اللہ اکیڑا دے ناوے اکیڑی را آتاوے اسی جا کے سوئیے دے ساڑھے نبی دی زیارت ہو جائے حضراتے جبکار ذرا غور کرنا ساری دنیا سوتی پھئیے اے دے دا مالک دو میں جاگ رہنے حضراتے جبکار اپنے کمرے دے اندر ہے بیٹھے سامنے دا مالک بیٹھے یا ناو مسلمیں اے پھرانا مسلمانیں اے دے گولوں اسلام دے مسئلے پیا پوچھ دے بیٹا کلمہ دے میں پڑھ لے آئے اندس نماز کی میں پڑھنے ہیں روزہ کی میں رکھنے ہیں آپس دے اندر گفتگو کر رہنے بزاہر دے گفتگو کر رہے آئے لیکن اے دے دے لندر ہے ہی حسرتے آقا تسی آ جاؤ بزاہر دے اے دے نال کلام کر رہے آئے بزاہر دے اے دے نال گفتگو کر رہے آئے لیکن دل دے اندر ہی کوئی حسرتے سونے آ تسی آ جاؤ اوہی کال ہوئی دو چار تا سوی منٹ گزرے اوہ دا مالک اینڈ ہے بیٹا دو کھین ہے ساج ساڈے ویڑے ویچو سن نبی نے آنے جدا یسا کلمہ پڑھنے میننوں تا سوکھ دوں ہیں آئے گا میننوں ہے تسلیدے کےڑے ٹیم آئے گا حضراتے سوکار اوہ بچہ کے اندہ ہے بابا بچہ کے اندہ ہے یاکہ اوہ دے ٹائم داتے پتا کوئی نہیں پر میں قسم چا کے آنا آج جو ضرور آئے گا کیونکہ اسی پیار جو کرنے آ انہیں کیا میں قسم چک کے آنا اوہ ضرور آئے گا کیونکہ اسی پیار جو دےنا ضرور کرنے آ حضراتے سوکار میرے مسلمان بھائی توجہ رکھے آجے اوہ دا مالک بھی بیٹھے اے بھی بیٹھے وقت گزردہ جا رہے ہیں اوہ دا مالک کہیں ڈے پترا مینوں نہیں لگتا اوہ آئے مینوں نہیں لگتا اوہ آئے انہیں کیا یاکہ اینجے نانکہ ہو میری یہاں دو دعاں وان قبول ہو یاں نے دی جی بھی ایک جی قبول ہوئے گی حضراتے سوکار دو چار کھینٹے اوہ دا مالک بھی بیٹھا اوہ دے کیا یاکہ اینجے نیوں یا اوہ آجے نما نما جو مسلمانے جیڑے ناؤ مسلم ہون اوہ نا نو کی پتا میرا نبی میں فلوے چے یاون دے کے نہیں جیڑے نمے نمے مسلمان ہون اوہ نا دائے ڈاکی دا مستحکم کی تھوں کہ ساڑے نبی نے یاون ہے کے نہیں حضراتے جیڑا پرانا دیوان ہے جیڑا پرانا یاشی کے اوہ دے جان دے جی بوسیدھی آواز مارے میرا نبی آ جان دے حضراتے جیڑے پرانے دیوانے اوہ ناندہ دے پکایا کی تائے اوہ ٹھہریا ناؤ مسلم انہوں کی پتا میرے نبی دی شان کیے حضراتے زباکار اوہ تھویں اٹھے آ اپنے کمرے اندر جا کے لیٹ گیا حضراتے زباکار ہوں بچے دا دیل ٹوٹیا مہدینے دے والی دی بارگاتی اندر ہتھ بن کے ارز کر دے آقا میرے آقا یا آؤ کے مدد ہوئی سارے رل کے یار کہلو میرے آقا یا آؤ کے مدد ہوئی ہے میرے آقا یا آؤ سوان اللہ تو آڈے پڑھنو تو سارے محبت نال پتا نہیں کڑے مموں نکلے میرے یار نو پساند آ جائے آج رات جا کے سوئیے تے مدینے والے دی زیارت ہو جائے ہر بچہ ہر جوان تے ہر وڈے را باوازے بلاند تو سبر مت گمب دے خضراتہ کرو اپنے نبی دی بار کا دی اندر ہاتھ اٹھا کے کشکاول بنا کے اپنے نبی دی بار کا دی اندر ارض کرو میرے آقا یا آؤ کے مدد ہوئی سارے رل کے یار کہلو میرے آقا یا آؤ کے مدد ہوئے ہیں تیری را میں اکھییاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہونے کل سجاتے سجاتے میرے آقا یا آؤ سارے رل کے یار میرے آقا یا آؤ کہ مدد ہوئی ہے تیری را میں اکھییاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہونے کل سجاتے جیڑا جیڑا تے ایس ایمان اندر جیڑا جیڑا ایس یقین اندر گلیاں سجان دے کہ ایک دن ساتھے آقا یا آنگے ہوتے محبت مل کہلے میرے آقا یا آؤ کہ مدد ہوئی ہے تیری را میں اکھییاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے کل سجاتے حضرات زیوکار ذرا رو رو کے ذرا اپنے نبی نل پیار دائی ظہار کر کے سیں سہوار اوے جڑی میں گھو ٹھے تیری میں اُتری سیں سیں حباب مطا تے ونے اے وادیاں سیں یاں میری مطا نعمت اے مارے اُنتے آجا اوے میرا ڈولن ماہ ہے تے توں جتیوں میں ہاری حضرات زیوکار ذرا رو رو کے اپنے نبی دیوار گا دے اندر عرض کر دے سونیاں اگر تُسھی نہ آئے لاج پالا میں تے روندائی رو مانگا پر کملی والیاں میں رو مانگا تاں سونیاں سونیاں منوہ بناتے فکر نہیں پر کملی والیاں جڑا آج گلمہ پڑھ کے جڑا آج تیرا غلام بنے ہیں اے نو مسلم پھر مرتا دو جائے گا انہیں کہنا تیرا نبی آیا کیوں نہیں کملی والیاں تو انو یونہ بینے جلوا و خانہ بینے ذرا تو چھ سات سال دا بچہ او دے ذرا منگن دا طریقہ ویکھو او دے منگن دا طریقہ ویکھو از یا نیا جی اندے نہیں اندے نہیں نا اقلا نا شکلا نا رانگ ویکھ دا او بیکھ مناون دا ٹانگ ویکھ دا ہاں میرا نبی نوٹ نہیں بیندا میرا نبی سونے کوٹ نہیں بیندا جدو دل دی سیج بچھا کے تے اتھروں اندتروں کالا کے مستفانوں آواز ماریے نا ہاں کدھی ہیں جی کلے بیٹھ کے اپنے کار دی اندر مسلح بچھا کے مسلح کے سن مائیت پڑھنی کونی مسلح کی بچھا یہ پر پھر بھی کدھی مسلح بچھا کے دو نفل پڑھ کے کدھی رو رو کے میری نبی نو آواز دے مارے آجے حضراتِ زیوہ کار نالے روی جان بے نالے آن بے ان حوانو آن دے نسیمہ جانی بے پتہا غزر کنے ان تر لاجوں کرنے ہیں سرکار دار کار دار کار کار کار، ان حوانو حضراتِ زیوہ کار کسیدہ پیو پر دے زووے کسیدہ پرا پر دے زووے کوئی بندہ بار جائے ہوتے ہوتے پیغام دے جا کے میری سلام آگے اسیتے نؤ سلام آنے آنے حضرت عباقار نو دیبانا حوال کی مخاطب کر کے کی آنے نصیمہ جانبِ بتحا غزر کن نصیمہ جانب بدہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن رات رو رو کے رو رو کے رو رو کے میرے نبی نوں پیغام پیج دیکھیں جے تشیر نہ آیا انہیں کہنے کیوں نہیں آیا سونے آئیں اپنی تے فکر ہی نہیں سونے آئیں اپنی تے ٹینشانے کوئی نہیں کملی والے آئیں اجے ہی کلمہ پڑے ہیں اجے ہی پھر جائے گا سونے آئیں تینوں یونہ پہنے تینوں جلوا بخاؤنا پہنے حضرات زیوکار ذرا توجہ رکھے آجے رو رو کے میرے امامو لمبی آدیاں منتاں سماجتاں تر لے اسانتیوں نے کرنے نیں کدھی کر کے ویکھے آتے سہی ویکھے آجے پھر اللہ جے پالا ہوں دے کہ نہیں ہوں دا کسے نے ابو ایوب انسہاری نوں پوچھے آ سارے لوک نبی نوں لین واسطے چلے گئے نبی کسے دے ویڑے نہیں آیا اوئے ابو ایوب تو کہڑا یا ملکی تے انہیں کہ جدوں کملی والے دی سواری مدینہ پاک دی ترتی تے پہنچی سارے لوک دہوڑ کے یکے ہوئے پھر میں زمین تے بے کے اپنے مالک نوں آنا کملی والے آ ہونتے آجا شامہ پہ میرا مدنی ہونتے آجا شامہ پہ سارے رل کے یار پڑھ لاؤ میرا مدنی ہونتے آجا رل کے یار من امید میرے نبی دا فرمانے جتے چالی بندے ہون وہ تھی اللہ دیکھ ولی ضرور ہوند ہے ایتے تے لار تدا دیوانیوں سارے زبان چو نہیں بلکہ دل تے نال بھی پڑھو میرا مدنی ہونتے آجا شامہ پہ گیا بے شامہ پہ گیا بے شامہ پہ گیا توں کیوں انہ چر لایا شامہ رل کے یار توں کیوں انہ چر لایا شامہ حضراتِ زباکار ذرا غور کرنا روئی جاند ہے میرے نبی نمج جناب آوازہ ماری جاند ہے رات دا پچھلا ویل آیا جدے بارے شاعر لکھ دے پچھلی راتی اوئے رحمت رب دی تے کرے بلندے آوازہ آوازہ پخشش منگنے اے والے آنکار نے دے کھلا اے دروازہ حضراتِ زباکار جدو پچھلی رات دا ٹائم آیا سنیوں ذرا محبت نال بیٹھنا جدو پچھلی رات دا ٹائم آیا اے دا مالک بھی ساؤں گیا کیوں کہ ایک رات دا جاگنا بہت ہو کھا ایک جاگ دا یار دا اے یار راتی ایک جاگ دا اوئے عشق دی مرض والا دے دو جا جاگ دا سخت بیمار راتی حضراتِ دا مالک بھی ساؤں گیا اے کل آیا اپنے گھروں نکلیا بروانتے بے کے جڑی گلی دا روخ مدینے والوں میں اوز گلی بیچ بے کے آندہ کملی والے آیا یوں دے کیوں نہیں آندہ کملی والے آیا تُسھی یوں دے کیوں نہیں کملی والے آیا تُسھی یوں دے کیوں نہیں حضراتِ زباکار ترلے کر دیاں کر دیاں منتاں کر دیاں کر دیاں آندہ لوگ کو میری نظر اپنے سینے چپئی آندہ میں دیکھیا پچھلی راتی کر ساٹے بچ آج لوگ آندے نے توانوں میں لدا کیے حضراتِ زباکار میں کہا کوئی بندہ سبحان اللہ کھے اللہ تے یک گئی پاکے اللہ تے یک گئی پاکے بندے دے سبحان اللہ کہنال اللہ دی پاکی وعد نہیں جانی بندے سبحان اللہ کئی دے تانے ہر بندے دا خیالے اسی سبحان اللہ کھے آکھی جائیے قدیدِ اودروں میں آواز آئے گی بندے آ تم ہی پاکے حضراتِ زباکار سادھا ایمانے قدیدِ اودروں آواز آئے گی تم ہی پاکے لوگ آندے نے کیوں مافلاں کیوں ملاد جل سے میں کیا سی ہر سال ملاد کرا کے نبی نو آوازہ مارنے آو قدینا قدیدِ ساڑے مقدر جاگن کے عزیز سوما کے بد دعا دے چیرے دی دید ہو جائے گی حضرات اُن آندہ میں پرت کے ویکھے آنا تھی آندہ انتہا چاہاں دی موقع گئی کہ انہیں خوشی دیاں حدہ موقع گئیاں لوگو پچھلی راتی پچھلی راتی کسے ولی نل پیار کرے تے ولی انہوں جنتیں چلے کے جاندے اگر تو انہوں بات یاد دے تے جتھوں میں شروع کیتی سی کوئی کتا چار لگتا مالا کتا اگر کسے اچھا کتے تو منہوں گالی یاد دا یہ میں ایک دینے کلپ سنن ڈیا تھا وہ بندہ آندہ ہے جی اے ہم دینے اسی غوث دے کتے اسی داتا دے کتے ہاں اسی مجدد پاک دے کتے اور عزوی صاحب دا کلپ لگا سی اکرم عزوی صاحب اللہ انہوں نے غریقے رحمت کرے ہاں کہنے لگے کہ میں آکھے ہوئے اسی غوث دے کتے تے بھی برمان یزدانی سامنی مسیح دے سی آندہ اچھا اگر اگر یہ تجھا گا ساں 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 غاؤس دے کتے آن دے جنہیں بیٹھے ہیں ایسی سارے غاؤس دے کتے انہیں کہے تُو اللہ دا کتے ہیں تی اللہ دے کتے نے چون لتا دے انہیں اپنا نان داس بھولی یا وغیاری یا گلٹری یا ای کی اگر ایک ولی نال ایک کتہ پیار کرے تے ولی انہوں چھڑ دا نہیں قیامتہ لے دین چند تے چلے کے جاندہ ہے اے سنیتوں تے مصطفیٰ نال پیار کرنے ہیں لیکن بات ہے بے کہ اپنے پیار دے اندر دوگلی پلیسی نہ رکھو اگر پیار کرنے ہیں تے فقط نبی نال پیار کرو بس تقریر موق گئی آخری پیغام میں دینے ہیں ہاں سرکار آئے ہو دے الکیوں آئے سرکار نالوں نے خالی سطح نہ پیار کیتے ہیں تے ساڑھا تے عشق بھی رلے آ لے ساڑھا تے عشق بھی دوگلے پیار مصطفیٰ نال تے ووٹ مصطفیٰ دے گستا خانوں اب بندے ہون چوپ کر گئے ہیں بڑی پیار دی تو ساڑھا گریر سن لئی پیار سرکار نال کتے سرکار دے تے لنگر سرکار دا تے ووٹ ختم نبوت دے غداران دے ووٹ دے حیاء ہونی چاہی دیے کی خیالیں بھئی سنیوں حیاء صاحب ساڑھیاں دیکھیاں ترس گئیاں تو آنو بھئی دیاں کیوں بھئی کی خیالیں بھی لیو سرکار نال پیار ہے کے نہیں اور جنہوں نہیں بے شکنا چکو جنہوں ہے ہوتے چکو کیوں بھئی سارے انو پیارے پکا پیارے سچا پیارے جے سیرتے قرآن رکھیے تتانی پیارے ماں پیو نالو بھد پیارے بس ٹھیک ہے منو یاد آگے اور ٹھہرو 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 میں چونکہ کوڑا خطیب ہے آئی نہیں میں مٹھا مٹھا خطیب ہاں لیکن ختم نبوت امامل ایسا آیا ہے ایسی دیتا ہے ایسی یہ نہ مٹھے ہیں انہوں ہی کوڑا کیتا ہے ساڑھے دعوت اسلامی آلے غبدار نہیں اینج نہیں اینج نہیں نعرہ اینج مارو مرزئی کا جو حامی ہے حرامی ہے حرامی ہے مرزئی کا جو حامی ہے اللہ جی قسمیں پامے میرا پہ ہو کے ہو نہیں مرزئی کا جو حامی ہے تجڑا نہیں بول دا شاکم ان ہو دیتے بھی ہے بولو مرزئی کا جو حامی ہے مرزئی کا جو حامی ہے آج جڑا نہیں نا چوکدہ نا چکے باقی چکو مرزئی کا جو حامی ہے لوگ آن دینے پہ نہیں کرنا چاہی دا نہیں کرنا چاہی دا سون اگر اگر میں چھوٹ بولا مینو داڑیوں پھاڑ کے مسیطوں بار کٹ تے جے میں ساچ بولا جے تو قدر نانا کریں تے لتر تینوں ہی اگے جا کے ضرور پہن گے مرزا غلام آمد قادیانی بغیرت لکھ دے کہ جن نے مینو نہیں منیاں او بیا بانا دا خنزی رہے تے اورتا انہا دیاں کٹیاں تو بادتار نے یعنی مینو تے تینوں مسلمانانو آن دا ہے کہ جنہ میرا قلمہ نہیں پڑے آ او سارے بیا بانا دے سور نے تے اورتا انہا دیاں کٹیاں تو بادتار تیری مانو کٹی آکھے میری مانو کٹی آکھے حالانکہ کسے بغیرت دا پتہ رہے اگر ہوتی عبارت نہیں میں اپنی گڑی دی چاپی دے کے جانگا ہاں انہیں میری مانو گال کٹی تیری مانو گال کٹی تیسی گال کٹی ہے تیسی گال کٹی ہے تیسی بڑے پورا مز نہیں جی نہیں دیکھیں یہ کرنا نہیں چاہیے مسجد میں گالاں کٹنیاں نہیں چاہیے میں کہا جے میں جے قرآن چو صحابت نانا کرا کہ مرزینو گالاں کٹنیاں حلال نہیں بلکہ سواب دا کام میں اگر اجازت دیو کہ میں ثابت کر دیا قرآن چو صواب دا کام میں ساڑے مولوی جیز جیز نو رونڈے ہیں لوگ نہیں مندے کے جیز ہے مرزینو گالاں کٹنا این قرآنو سنت دے مطابقے کی خیال ہے بھئی اچھا میں دی تھوڑی تریف کرلا مرزا صاحب دی بس دو چار منٹ برداش کر لو گئے گلہ میرے کوئی نویہ لبنیا نے پامے ختم نبوت میں بولا توجہ اے مرزا صاحب مرزا صاحب عالم تصورات اندر پہنچے جو بڑے سان بھئی میرے حال تک ہو میں تقریر چھاڑ دا گا بچے ہو اے پوتھ میں تیرے نہ لو پندرہ سال وہ ڈانتے تاہمی سونا کیوں میرے کام چنگے میں کام چنگے کرو تو آڑے چہرے دے حسن آئے ہاں توجہو میں کہہ مرزا صاحب ذرا اپنی تریف ہی کر دے ہو ساڑے بندے ہیں تو آڑے بندے بڑے بے اپنا تڑک ہو کہ تو آڑی تریف سننا چاہتے ہیں ان جیڑا بندہ اپنی تریف کر دے ہیں چنگیوں ہی کر دے ہیں نا جی اپنے لو تے چنگی کر دے ہیں میں اپنی تریف کرنی ہے چاند منوں لاکھ کھا کی جائے فلانا مولوی بڑا چنگا بول دے ہیں میں ہکھنے جی میں ہوتے تو بھی چنگا بولنا کیوں جی کیوں جی ہر بندے جی خواہش ہے میری تریف کیتی جائے میں کہہ مرزا صاحب تُس ہی اپنی تریف کرو اچھا ایڈا بغیرہ تھے مڑیا نہیں پونکے ہے بھئی حسنہ نہیں مسجد تقدس ہے ایزے تبلیغ میں دسنا چاہنا اور آخر ہوتے میں ایک پیغام دے کے جانا ہے تھے تو اڈیک ذہن تیار ایک پیچ تیار کر رہے ہیں جی تھے بعد اندر کھیڑیا جانا ہے صرف ہاں تمجھو دو چار منٹ میں کہہ مرزا صاحب کرو اپنی تریف کیتی مرزے نے اپنی تریف ان جیڑی تریف ان نے کیتی ایک کام مز کام نواز شریف کے انہوں مننی چاہیے دیئے کہ انہیں اپنے بارے ساتھی آکھے ہیں ان میں بندان تے میں انہوں پتہ ہے میں بندان جیڑا کھوتا ہے انہوں پتہ ہے وہ کھوتا ہے تے کتے انہوں پتہ ہے وہ کتے ہے ہاں تے ماج انہوں پتہ ہے میں ماج جاؤں ہر بندے انہوں پتہ ہے وہ کیے مرزا صاحب میں کہہ تُس ہی کی اپنی تریف کرو بس ایک شیر مرزے تھا میں پڑھن لگا او اس تو بعد رو آنی خزائے نہیں چو تے میں گیا کی آندھ ہے آندھ ہے جے میری تریف سننی جے نہ تے سنو کرمے خاکی ہوں میرے پیارے میں علماء دی نظر کرن لگا مولوی صاحب ہے شیر یاد کر لو تے دو کہیں دے ختم نبوت تے نا دیا توڑا پٹ دے آجے آندھ ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں اپنی تریف مرزا صاحب کر رہے ہیں آندھے نے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں میں کہہ مرزا جی ساڑھے بندے نے پولے اینا فارسی اردو اینا انہوں نہیں ہوں دی تے جے اجازت دیو تو میں انہوں مطلب سمجھا دیا انہوں میں انہوں اجازت ملی گئی انہوں نے تو انہوں سمجھا لگا کیا آندھے آندھے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں بندوے دے ترجمہ این لفظی جیڑا میں کرن لگا آندھے اے میرے مرزیان ہوں آندھے آندھے اے میرے امتیو اے میرے عقیدت مندو اے مجھے چاہنے والو اے میرا درد رکھنے والو تیان سے سنو میں کہا مرزا جی چھتی ذرا تیم تھوڑا انہوں نے کہا جی بلکل چھتی میں کہا جی سناؤ آندھے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں میں کہا مرزا جی مطلب آندھے اے میرے امتیو میں بندہ شندہ کوئی نہیں سون کے سون کے میں نعرہ مروانگا لیکن سون کے آندھے اے میرے امتیو میں بندہ شندہ بولو میں بندہ شندہ میں کہا ٹھیک ہوگیا میں کہا مرزا جی ایک ڈاؤڑتے حال ہو گیا کہی ہیں بندیاں ڈاؤڑت سھی کہ تسی بھی بندے ہو ایک ڈاؤڑتے تس ہا حال کر دیتا کہ میں بندہ شندہ کوئی نہیں میں کہا مرزا جی جے تو سی بندے نہیں پھر کوجتے ہو ہو گئے کوئی کتا کوئی بلہ کوئی شیر کوئی چیتا کوئی بگیار کوئی کوئی بلی کوئی ککڑ کوئی جین کوج نہ کوجتے ہو ہو گئے مرزا صاحب نے توڑ دسے آقی نے آندھے نے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں اے میرے امتی ہو میں بندہ شمدہ کوئی نہیں میں کہہ کی یوں آندھے جی میں ملاپاں کیا آندھے نے میں میں ملاپاں اچھا اگے شیر پورا کر لو آندھے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفر اور انسانوں کی یار ہوں انہیں دا ترجمہ آندھے جی بندے دے کپڑے لا کے بندے نا سامنے کھلا رو سیردے والاں تو لے کے پیران دے نا خونہ تک جیڑی سب تو گندیش ہے یا نہ وہ میں ہے وہ میں ہے میں کہہ جی اگے اور انسانوں کی یار ہوں شاید میری اماما پہنا سون رہی یا نے اے دا ترجمہ میں اسٹیج ہوتے میری خیرت ہی گوارہ نہیں کر دی کہ مرزے نے اپنے اپنے جو آکھے ہے میں وہ آکھاں ان توڑا ہاک کے کہ تُسی گاج کے بولو مرزے پہ لانت اچھی مرزے پہ لانت لو جی اینج دے بندیاں تھی ہمیں عید کرنی چاہیے جیڑا اپنے اپنے قدی ملاپتے قدی کرمے خاکی تھی قدی بشر کی جائے نفرت عید ساڑھے کالزان چون جی کوئی نہیں جیڑا بندہ ہی نہیں ہوتی ہمیں عید کی کرنی ہے ہون بولو مرضائی کا جو حامی ہے مرضائی کا جو حامی ہے ہاں ایس مشن ملے کے ساڑھی تحریک لبیک یا رسول اللہ میدانِ عملیں چاہیے آج تک میں قربان جائے نا ہستیاں تو چاند بھائی آج تک پلے کیا اندیزن کہ سنیوں تو آڑے نارے صرف نارے ہیں تک کینے ایس سال ملاد ہوتے تو آڑے دے فتوے نہیں لگے تو آڑے دے ملاد ہوتے ایس کی لوگ کا انگلہ نہیں چکی ہیں کیونکہ اینا نو پتہ ہے کہ سنی نارے مارنے ہی جان دے نہیں سنی جان دینا ہی جان دے نہیں خالی ساڑے نارے ہی نہیں ساڑے اقابرین نے ثابت کیتا ہے کہ سنی مرنا ہی جان دے ہیں پھر غستا خانو مارنا ہی جان دے ہیں ہاں انہیں اے دے اندر سانو تو آڑے دوستان دی حمایت دی ضرورت ہے میں اعلان جیڑا حضرت صاحب نے میں انہوں دسے ہے ایس تو آڑے پنڈ اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ دی رکن سازی کیتی جا رہی ہے نوجوانوں اگر چان دے ہو تو آڑا دنیا دے تو آڑی عزت باقی رہ جائے تے نبی دا دامن مضبوطی نہ تھاملو ہاں وگرنا اسی بے عزت ہون لگے ہیں انہ جناب سانو کرندی کو کسر نہیں چھٹی سانو ہندوستان تمکیاں لگا رہے ہیں سانو ایران تمکیاں لگا رہے ہیں افغانستان جنہوں پوچھتا کوئی نہیں وہ بھی سانو تمکیاں لگا رہے ہیں امریکہ بیت المقدس نو اسرائیل دا دار الخلافہ بنا رہے ہیں کی وجہے ساڑے حکمرانہ نے غیرت ایمانی نو ختم کر دیتا ہے اسائنہ دی غیرت نو جنجوڑنے انہ نو دسنے کہ جاد اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے نعرہ ہے دور ہڑو دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے آہ 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 میرے ہاتھ اندر پرچہ ہے چاند بھئی کو کٹ آہ میرے ہاتھ اندر پرچہ ہے رکن سازی کیتی جا رہی ہے نوجوانہ دی جڑے جڑے نبی علیہ السلام دی فور سندر شامل ہونا چاند بھئی نے کی خیال ہے جی ہاں پہلے مو زبانی سی انہ سب پرچے لیکھ لیکھ مدینے کر لینے کملی بالیا آبی جے آبی جے آبی جے آبی جے آبی جے آبی جے بھئی کاکا بے جاؤ تُسی بے جاؤ بے جاؤ تھلے بے جاؤ میں بندے اٹھانے نے تُسی تھلے بے جاؤ میں نو صرف انہ بندیاں نہیں لوڑے جنہ نے نام درج کرانے ہیں تُسی تھلے بے جاؤ جد وہ آگ کھانگے ہو تو اٹھے آجے بے جاؤ میرے چاچے ہو بابے ہو تائے ہو پتر ہو بے جاؤ سارے تھلے بے جاؤ حضر صاحب تُسی اٹھو میرے قریب آؤ ہاں میں ارز کر رہے ہاں ساں کے سانوں وہ بندے چاہی دینے جڑے تحریرن نوٹیفکیشن مدینہ کا لنکملی والے آسی لبیق حاضرہ کی خیال ہے ذرا او نوجوان اٹھو جڑے تحریک لبیق یا رسول اللہ دا حصہ بننا چاہدے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جڑے حصہ بننا جڑے جان بھی داؤگے مال بھی داؤگے سب کو جب مصطفیٰ تو قربان کرو گے لو جناب پامے تین سو بندے رکم سازی کرو انشاءاللہ جنہیں بندے کھڑے میں اے ووٹ بھی سرکار مو دین گے تے نوٹ بھی سرکار مو دین گے انشاءاللہ عزیز اللہ خطور علماء اہل سنان عثمان صاحب عثمان صاحب عثمان صاحب بھائی بات سنو بات سنو سلام پڑے آ جائے گا سلام تو بعد دعا کی تھی جائے گی دعا تو بعد جڑے بندے فور سے مصطفیٰ دے اندر اپنا نام درج کرانا چاہدے نے اور جڑے سرکار دی فوج دا حصہ بننا چاہدے نے اس حضر صاحب مل کے اپنا نام تحریر کرا کے تے اپنا فون نمبر لکھوا کے جائے تاکہ اسی نبی علیہ السلام نالمحبت دا اظہار کر سکیے مصطفیٰ